بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ وارٹا پرم چورنگی جا رہی ہے اصل میں اس وارٹا پرم چورنگی پر کافی رش رہتا تھا اور اس کے سامنے جو آٹو موبائل مارکٹ ہے وہاں پر بھی پارکنگیں موجود ہوتی ہیں یعنی کہ جو گاریوں کام کرانے آتے ہیں وہ اپنی گاریوں ہاں کھڑی کرتے ہیں اور وہاں پر ہی کام چکلا ہوتا ہے تو اصل میں صحیح معنوں میں یہ جو کاروائی ہے ان کے خلاف کی جاری ہے جو ہمیں معلوم ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انکروجمنٹ ہے وہ بھی سب کرنے کا عمل جاری ہے پولیس کی بہارین افری موجود ہے ٹریفک پولیس موجود ہے اسیسٹنان کمیشنر لیانکابات بھی موجود ہے اور یہ ہے وارٹا پرم کی چورنگی تراشی میں صبح سے کبھی تیز کبھی ہلٹی آنکھ کا سلسلہ بھی جاری ہے مختلف شہر کے مختلف علاقوں میں اور موسم بہت دلکش ہو چکا ہے اور دلکش موسم کے ساتھ ساتھ یہ منازل بھی آپ دیکھ لیں آج زیادہ عوام جو یہاں سے گزر رہی ہے وہ پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیوں رس لگاوہ ہے اوہ بادل تو بادل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سکتے ہیں دوستو لگتا ہے دوبارہ باریس جا ہے وہ ٹھیک جانونے والی ہے چلیں دیکھتے ہیں اب یہ کاروائی تک شروع ہوتی ہے تو ہمیں بھی انتظار ہے جو ہماری چینل پر نئے آئے ہیں ان سے بزاری چینل کو سبکرائب کریں اور بٹن کو ضرور دبا دیں گھنٹی وارے بٹن کو تاکہ ہر اپ ڈیٹ کا نوٹیفیکشن آپ کا پہنچ سکتے ہیں تیجیے سارجن صاحب نے اپنی بائیک بھی غلط پار کی ہوئی ہے کافی ینگ اور سمارٹ اسسسٹن کمیشنل گروبر کاؤن کا بھی ینگ ہے اور دوسری جانے پولیش افسران اور ٹریفیک پولیش اور سمان اٹھانے کا کام یعنی کہ انکروشمنٹ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ہے گلبرک چورنگی کے سامنے جو آٹو موبائل پارٹس کے دکانے ہیں یہ وہ ایریا ہے اچھا یہاں پر جو گاریاں کھڑی رہی ہیں ٹریفیک پولیش والے جو ہیں ان کا چلان کر رہے ہیں کیونکہ یہ روڈ خاص طور پر بہت جام رہتا ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہاں پر آٹو پارٹس کی مارکٹ ہے اور جو لوگ بھی کام کرانے آتے ہیں وہ اس روڈ پر کھڑے کر لیتے ہیں گاڑیاں اور پھر ہو جاتی ہے روڈ چھوٹی اور پھر مسئلہ بنتا ہے ٹریفیک کے لیے لیجے لفٹر اب اندر کی جانب داخل ہو چکا ہے یعنی کہ سرویس روڈ کے اندر اور اب کس کی باری آتی ہے یہ کچھ دیکھتے ہیں خیر عوام کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے وہو مامو دیلی کباب کلیجی والے لگ تو یہی رہا ہے کہ مامو ان کا شامیانہ گیا کیونکہ پوری فٹ پاتھ پر ان کا شامیانہ لگا دکھان داروں کو وارننگ بھی دی جارہی ہے اور ان کو یہ دیجئے ایک اور سلینڈر جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا ہے مستقل گنیازوں پر یہاں پر یہ ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مین روڈ جو ہے وہ بلکل آدھا ہو چکا ہے اسی کے اوپر کاروائی جاری ہے گاڑیاں جو کھڑی ہوئی ہیں ان کے چلان بھی کیے جارہے ہیں ریڈ برز بھی کر رہی ہے یہاں سے اور ایک اور سلینڈر یہ بھی کیمسی کی طرف کی نظر ہوا اب لوگ جلدی ہلدی اپنا سمان اٹھا رہے ہیں جو فرپات پر موجود تھا دوسرے جانے پر پولیس ایل کار گاڑیوں کے چلان کرنے میں مصروف ہیں جو روڈ کے اوپر موجود کھڑی ہوئی تھی اور یہ کاروائی اب شروع لفٹر کے در یہ مامو کلیجی کواب والے کا جو شامیانہ ہے وہ توڑنے کا عمل جاری ہے بہتر یہ لفٹر یعنی کہ رات میں جب یہ اوپن ہوتا ہوا شام میں تو پھر اس کے بعد یہاں پر ان کے کانٹر بغیرہ یہ سب لگتے ہوں گے کرسیوں بغیرہ بھی تو اسی لئے یہ شامیانہ لگایا وہاں ہوگا مامو دیلی کواب آوز چلیں کسی دن آ کے چیک کریں گے کہ ان کے کواب کیسے ہوتے ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کلیفٹن میں کسی زمانے میں وہ ڈوجنگ کارے چلتی تھی نا گھومتے بھی تو لفٹر اس طریقے سے گھوم رہا ہے خیر میں مزاق کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں ایسے ہی لگ رہا تھا وہ وقت یاد آگیا جب کلیفٹن پر ڈوجنگ کارے گھومتی تھی یعنی جب آپ ٹوکن لیں تو کئی ڈوجنگ کارے ہوتی تھی اور ایک دوسرے سے ٹکراتی تھی چلانی یہاں پر ایک ہی لپٹر ہے اور شامیانوں کو توڑنے کا عمل جاری ہے بانس وغیرہ کو گرائے جارے ہیں اور یہ سینٹرل کے ڈائریکٹر کامران علوی صاحب یہ سینٹرل کے ڈائریکٹر ہیں انٹی انکرویجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کافی لوگوں کے تو نام بھی یاد ہو چکے ہیں ان کے رینگ سمیت اچھا جی عوام کی ایک بڑی تعدد موجود ہے اور یہ لیجئے مامو سبزی والے کا شامیانہ اور لائٹیں بغیرہ اللہ خیر کرے کیونکہ لائٹ پر کاروں میں کرنڈ نہ ہو بند پڑی بھی ہے لائٹ آجان اب ہز اور گاخت سے آجانifiers وہ کی میں اسکل نہیں کریں دوسری ہوا بیٹا ہے اور ہے ہلطا ہے زیادہ ہyti اچھا دوستو ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں میں کیمرے ایک طرف لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں ساری عوام جو بریج کے اوپر ہیں وہ ٹریفک روک کے بائک والے کھڑے میں اور ان کے پر بڑا ٹائم ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یعنی یہ دیکھیں اوپر بھی اب ٹریفک جان چل رہا ہوں تو بارہن ان تماشائیوں کے ساتھ مجھے دیتی ایجادت ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اس کے نیکس پارٹ پر آپ سے ملقات ہوگی فی امان اللہ السلام علیکم پاکستان زندہ بات